ایک بادشاہ نے ایک دن اس قواہش کا اظہار کیا کہ محل میں اتنے سارے اقل مندوں کے ساتھ ایک بے وقوف کو بھی ہونا چاہیے جو کہ سب کے لیے تفریح کا باعث ہو چنانچہ بڑی کوششوں کے بعد ایک بے وقوف کا انتخاب ہوا اور اس کے لیے ایک خاص قسم کا تاج بنوایا گیا بادشاہ اس سے روزانہ چند ایک سوالات پوچھتا اور بے وقوف کے جوابات سن کر بادشاہ اور درباری خوب ہستے وقت گدرتا گیا اور ایک دن بادشاہ سخت بیمار ہو گیا یہاں تک کہ طبیبوں نے جواب دے دیا بادشاہ نے اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے اپنا آخری وقت بے وقوف کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا اور اس کو طلب کر کے کہا کہ آج تم سوال کرو میں جواب دیتا ہوں بے وقوف نے سوال کیا حضور آپ اپنی موت کے بعد کہا تشریف لے جائیں گے بادشاہ نے جواب دیا اپنے مالک کے پاس بے وقوف کا اگلا سوال تھا حضور آپ وہاں کتنے دن رہیں گے بادشاہ نے جواب دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے وقوف نے پوچھا حضور پھر تو آپ نے وہاں اپنے آرام اور قیام کے لیے بہترین انتظام کیا ہوں گا بادشاہ اس سوال پر حیران ہو گیا اور جواب دیا نہیں میں نے تو کوئی انتظام نہیں کیا بے وقوف نے اپنے سر سے بے وقوفی کا تاج اتار کر بادشاہ کے سر پر رکھتے ہوئے کہا گستاخی معاف حضور لیکن مجھ سے زیادہ آپ اس تاج کے حق دار ہے کہ جہاں رہنا نہیں تھا وہاں اتنی بڑی سلطنل اور جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہوں گا وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں کروا تو بہت ہے پر یہ ہی سچ ہے اڑ جائیں گے تصویر سے رنگوں کی طرح ہم وقت کی ٹہنی پر پرندوں کی طرح ہم یہ بات ہم سب جانتے ہیں پھر بھی اس بات کو احساس کرتے ہوئے جیتے نہیں تب ہی تو کہتے ہیں کہ کتنی عجیب فطرت ہے انسان کی جو لے کر جانا ہے اسے چھوڑے جا رہا ہے اور جو یہی رہ جانا ہے اسے جوڑے جا رہا ہے